خبر شامل کرتے ہیں چکوال سے جہاں ای بی سی نیوز کے بیرو چیف راجہ زہیر عباس کی ریپورٹ کے مطابق یکم جنوری دوہزا چوبیس کو خاتون آمنہ کو نامعلوم ملزمان نے گھر میں گھس کر تیز دھار آلے سے قتل کر کے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے ڈی پیو چکوال کی خصوصی ہدایات پر ایس پی انویسٹیگیشن ایس ڈی پیو تلہ گنگ سرکل اور ایس ای چوتھانہ صدر تلہ گنگ کی سربراہی میں ٹی میں تشکیل دی گئی اور مقدمہ کو ہر پہلو سے تفتیش کا آغاز کیا گیا چکوال پولیس کی انتق کوشش کے بعد آٹھ ماہ بعد مقتولہ کی صفاق قتلہ ساس کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کی نشاندہی پر آلہ قتل بھی برامت کر لیا گیا ملزمہ ساس نے ذاتی رنجش کی بنا پر آمنہ مقتولہ کو ناحق قتل کیا اور اپنا جرم قبول کیا آئیں آپ کو سناتی ہیں ڈی پیو چکوال کی گفتگو ان کا کیا کہنا تھا آمرا بی بی قتل کیس ایک انتہائی اندونوات کا واقعہ تھا جو فرس جنوری دوہزار چوبیس سال کے پہلے دن ہوا اور اس نے ون فائٹ پرکال محصول ہوئی کہ ایک عورت کو اس کے اپنے گھر میں جس کی شادی ہوگی صرف سیون ڈیز میں تھے تیر دھار آلے سے کسی نے اس کا گلک آتی ہے پولیس نے اپنی تفتیش کے مراہم میں اس بلائنڈ مرٹر کیس کو دن راق قابسوں سے ہنگ کیا اس میں سپیسیفکلی جو مدرگاہ ایس ایچ او ڈی ایس پی اور ایس پی انیسٹی میشن صاحب جو میرے پاس بیٹھے ہیں اور آئی او صاحب یہاں پر موجود ہیں انہوں نے صفاق جو قاتلہ ہے غلام سکینہ کو نا صرف گرفتار کیا بلکہ اس کے قبضہ سے اس کی پوائنٹیشن پر آلہ قتل شدی بھی برابت کی گئی منظمہ کو اب چلا میں عدالت بزوائے جا رہا ہے اور انچاللہ کلا اس ایسے عبدالعات واقعہ کے تمام کرداروں کو نہ صرف سامنے لائے گیا ہے بلکہ جو اصل حقائق ہے جو کہ بسکلی ڈومیسٹک نیول کے تھے اس کی بنا پر اس کیس کو ٹریس کر دیئے گیا تھے موسیقی